بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلک نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے وحشیانہ جرائم کا مزید انکشاف برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دوران چونسٹھ افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں چونسٹھ افغان بچے قتل کیے گئے جبکہ برطانوی حکومت نے صرف سولہ واقعات کا بازابطہ طور پر اطراف کیا ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانیہ کے ایک امدادی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے اس ادارے کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 135 تک ہو سکتی ہے اس سے قبل بی بی سی نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے جرائم کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی تھی بی بی سی کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں نے کئی بار قیدیوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اور اس ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے رہے رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے خصوصی فوجی اہلکاروں نے 2010 میں رات کو کاروائی کر کے 54 قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور غیر فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا واضح رہے کہ افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں منجملہ برطانیہ کے فوجیوں نے وحشیانہ ترین قتل عام کیا اور غیر انسانی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں طبی مراکز تک کو نشانہ بنایا گیا جبکہ 2021 میں یہ جہرے فوجی افغانستان سے زلط کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر افغان طالبان برسر اقتدار آ گئے ان ترقی آفتہ مغربی ممالک کے بہت سے فوجی افسر اور جوان افغانستان پہنچ کر نسل پرست متعصب مسلم دشمن اور ظالم بن گئے انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے عام افغانوں کے ساتھ ساتھ فہشیانہ اور ظالمانہ سلوک کیا ان کو سرعام بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایسی شکاوت اور بے حصی دکھائی کے افغان بچوں پر بھی رحم نہیں کیا انہیں قتل کر کے ہی دم لیا غرص کے افغانستان میں نام نحاد محذب اور تعلیم یافتہ مغربی فوجیوں نے اپنے کرتوطوں سے شیطان کو بھی سر چھپانے پر مجبور کر دیا افغانستان میں مغربی افواج کے افسر اور جوان اس لیے بھی مادر پدر ازاد ہوئے کہ طالبان کے بعد وہاں جس حکمران طبقے نے افغان حکومت سنبھالی تھی وہ نہایت قرب تھا امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے جو اربوں ڈالر موصول ہوئے ان میں سے بیشتر رقم افغان حکمران طبقہ ہڑپ کر گیا بہت کم رقم افغان عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ ہوئی اس باعث آج بھی افغان عوام کی اکثریت غریب مفلس ناخواندہ اور زندگی کی بنیادی سہولتوں مثلاً صاف پانی اور بجلی اور صحت سے بھی محروم ہیں جبکہ حکمران طبقے کے وزیر اور مشیر سرکاری افسر دولت مند بن گئے ہیں غرص کے کرپٹ افغان حکومت کی وجہ سے بھی مغربی افواج کے افسر اور زوان فرون بن بیٹھے اور عام افغانوں سے غلاموں جیسا سلوک کرتے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ ان فورس کا کوئی دستہ کسی افغان گاؤں کو گھیر لیتا اور پھر ہر گھر کی تلاشی لیتے جتنے بھی مرد اور لڑکے ملتے انہیں ایک جگہ جمع کر لیا جاتا وہیں انہیں پھر رسیوں سے باندھ کر مارا پیٹا جاتا یہ ظلم اور تشدد بعض اوقات اگلے دن تک بھی جاری رہتا جب گاؤں سے رخصت ہونے کا وقت آتا تو سپیشل فورسز کے جوان تقریباً تمام مردوں اور لڑکوں کو گولیاں مار دیتے تھے چنانچہ جب خواتین وہاں پہنچتیں تو انہیں اپنے پیاروں کی لاشیں ہی ملتیں مقتولین کے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے اور عموماً گلے بھی کار دی جاتے جب افغان شہری آسٹریلوی فوجیوں کی حراست کیا قید میں تھے تو انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے درجنوں افغان قتل کر دیئے اور بعد ازاں انکشاف ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی جنگ جو نہیں تھا یہ انکشاف تحقیق تحقیق سے سامنے آیا ہے پال بریٹن رپورٹ کی روح سے ایسا ہی ایسا ہر قتل جنگی جرم قرار باتا ہے رپورٹ میں ایک واقعہ کو آسٹریلیا کے عسکری تاریخ کا سب سے بدترین اور خوفناک واقعہ قرار دیا گیا مگر عوامی طور پر دستیاب رپورٹ میں وہ واقعہ سنسر شدہ ہے شاید ہی مستقبل میں کبھی سامنے آ سکے جب آسٹریلوی فوجی کسی جگہ حملہ کرنے جاتے تو ان کے پاس ایسی ریفلیں اور عسکری آلات ہوتے جو انہیں سرکاری اصلہ ڈپو سے جاری نہیں کیے جاتے تھے ایسے اصلے کو تھروڈ ڈاؤنز کا اننام دیا گیا یہ غیر سرکاری اصلہ دراصل خاص مقصد کے لیے ساتھ رکھا جاتا تھا جب حملے میں افغان قتل ہو جاتے اور ان سے کسی قسم کا اصلہ برامد نہ ہوتا تو ساتھ لائی ہوئی ریفلیں پسٹول گرنیٹ وغیرہ افغانوں کی لاشوں پر رکھ دیے جاتے پھر ان کی احتمام سے تصویریں لی جاتی ہیں مدعا یہ ظاہر کرنا ہوتا تھا کہ مقتول افغان مسلح اور جنگ جو تھے اور فوجوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے آسٹریلوی سمیت مغربی ممالک کی تمام افراد میں بعض افسر اور جوان افغان مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے تھے وہ انتہائی درجے کے مذہبی اور نسلی تعصب میں مطلع تھے اس لیے انہوں نے افغان بچوں کو مارتے ہوئے بھی اپنے ضمیر پہ کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا یہی نہیں اپنا خوف جرم پشیتہ رکھنے کی خاطر وہ ایاری دھوکہ بازی اور فراد کا سہارا لینے لگے جد کسی حملے میں مشکوک افغان پکڑے جاتے تو آسٹریلوی سپیشل فورسز کے دستے کا کمانڈر اپنے نئے آنے والے جوانوں کو اپنے پاس بلاتا کمانڈر پھر انہیں حکم دیتا کہ ہر کوئی ایک ایک افغان کو گولیاں مار دے مدہ یہ تھا کہ نئے آنے والے فوجی بھی اپنے پہلے شکار کو مار کر قتل کرنے کا مزہ لے سکے یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں آسٹریلیا سمیت تمام مغربی افواج کے بہت سے افسر جوان غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملویس رہے اس لیے ان افواج میں خصوصاً افسروں کے جنگی جرائم چھپانے کے لیے خفیہ راز کا کلچر پیدا ہو گیا اس افسوسناک کلچر پہ پال بریٹن رپورٹ میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اس مجرمانہ کلچر کو آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت دیگر مغربی افواج کے سینئر افسروں نے جنم دیا کیونکہ اپنے ماتحتوں کے خون ریز اور خوفناک جنگی جرائم اور گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے رپورٹ میں درج ہے کہ جب کسی حملے میں افغان شہری قتل ہوتے تو اس کی آپریشنل کاروائی بہت مختصر اور پیچیدہ زبان میں تحریر کی جاتی اس آپریشنل رپورٹ سے تفصیل انکاہ ہوتی الفاظ کم سے کم رکھے جاتے تاکہ ہیڈکوارٹر میں کسی قسم کا شک و شبہ جنم نہ لے سکے دستے کا کمانڈر رپورٹ تیار کرتے ہوئے اپنے مجرم جوانوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا اور خود کو بھی معصوم ثابت کر دیتا پال بریٹن رپورٹ کی روز سے آسٹیلوی اور دیگر مغربی افواج کے بہت سے افسر اور جوان خود کو افغانوں سے بالا تر اور عالی سمجھتے تھے اس لیے وہ عیسیٰ سے برطری غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر بھی سمجھنے لگے انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ وہ دشمن سے حالت جنگ میں ہیں لہذا انشانی معاشروں میں جو حلاقیات اور قانون کے اصول مرویج ہیں وہ ان پر لاغو نہیں ہوتے رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ آسٹیلیا سمیت سبھی مغربی افواج کے جوان اپنے کمانڈروں کو دیوتا سمجھتے تھے انہیں یہ بھی خوف تھا کہ اگر کمانڈر کا حکم نہیں مانا جاتا تو ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا رپورٹ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی مقام تنظیموں اور عام شہریوں نے بھی آسٹیلوی اور دیگر مغربی افواج کے آلہ کمانڈروں کو یہ شکایات بھیجوائیں کہ ان کے افسر اور جوان افغان اوان پر ظلم ڈھا رہے ہیں مگر آلہ کمانڈروں نے یہ شکایات طالبان کا پروپیگنڈا سمجھ کر رد کر دیں اور ان پر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا بعد مواقع پر یہ سمجھا گیا کہ یہ شکایات کنندہ تاوان کا طلبگار ہے افغانستان میں مغربی افواج کے کافی افسر اور جوان عام افوانوں پر ظلم ڈھانے میں ملوث پائے گئے ان میں سے سنگین جنگی جرائم سرزد ہوئے اس سلسلے میں امریکہ برطانیہ اور یورپ کا غیر سرکاری اور غیر جانبدار میڈیا بھی پچھلے بیس پرس کے دوران وقتاں فوقتاں یہ رپورٹیں دیتا رہا کہ افغانستان میں مغربی افواج جنگی جرائم انجام دے رہی ہیں امریکہ میں بے گناہ افغانوں کو قتل کرنے کے جرم میں کچھ امریکی فوجیوں کو سزائیں بھی ہوئیں مگر ایسے واقعات کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے دوہزار انیس میں مشہور سماجی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل کے محققوں نے محققوں نے اپنی ایک رپورٹ میں افشا کیا کہ دوہزار نو سے دوہزار تیرہ کے عرصے میں افغانستان میں مغربی افواج نے کم از کم اٹھارہ سو افغان شہری مار ڈالے ان میں سے بیشتر غیر مسلح تھے یہ صرف چار برس کی تعداد ہے بیس سالہ جنگ کے عرصے میں تو یہ تعداد ہزاروں تک پہن جاتی ہے گویا افغانستان کو بظاہر ازاد کرانے والے مغربی فوجی الٹا افغانوں کے قاتل ہی بن گئے عالمی میڈیا رپورٹوں سے منکشف ہے کہ کئی بار امریکی اور دیگر مغربی فوجیوں نے غلط انٹیلیجنس اطلاعات کی وجہ سے بے گناہ افغان باشندوں سے باشندے مار ڈالے مقتولین میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہوتی تھیں لیکن چند مثالوں کو چھوڑ کر کسی مغربی فوجی افسر یا جوان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں مصروف عمل متعصب اور نفرت سے بھرے مغربی فوجی افسروں اور جوانوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے وہ خود کو قانون سے بالتر سمجھ کر بلا تفریق افغانوں پر بے ہمانا تشدد کرنے لگے اور انہیں بے گناہ مارنے لگے ڈاکر سمنٹا نے آسٹریلوی آرمی چیف کے نام اپنے تاریخی خط میں لکھا کہ جب آسٹریلوی فوجی کسی گاؤں پہ حملہ کرتے اور وہاں کسی کو بھاگتے دیکھتے تو اس کی کمر پہ گولیاں مار دیتے بھاگنے والوں میں کوئی تمیز نہ کی جاتی تھی اگر خواتین اور بچے بھی بھاگ رہے ہوتے تو انہیں بھی گولیاں مار دی جاتی تھی ان فوجیوں کا استدلال یہ تھا آگے بھاگنے والے مجرم ہوتے ہیں اس لیے بھاگ جاتے ہیں یا پھر وہ اصلح لینے کی کوشش کرنے کے لیے بھاگتے ہیں مگر جب گاؤں یا گھر کی تلاشی سے اصلح نہ ملتا تو بچارے افغانوں کے لاشوں پر اپنے ساتھ لائے ہوئے ہتھیار رکھ کر تصویریں کھینجتے رہتے افغانستان میں برطانیہ کنیڈا نیوزی لینڈ جرمنی اٹلی ہالینڈ اور ناروے کے فوجی افسر اور جوان بھی جنگ جرائم میں ملوث پائے گئے برطانوی میجر گریس گرین سابق افسر ہے وہ طویل عرصہ افغانستان کے ظلہ حلمن میں تانیات رہا اس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد از قتل و غارتگری کے کلچر کو امریکی فوجیوں نے رواج دیا چونکہ امریکی وہاں لیڈر تھے ان کے منفی کلچر کو دیگر مغربی افواج نے بھی اختیار کر لیا ویسے بھی انسانی تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ دوران جنگ جو فوجی جنگی جرائم انجام دے وہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں درج بالا حقائق سے آیا ہے کہ مغربی افواج افغانستان میں نہ صرف اپنے تارگٹ پانے میں ناکام رہی بلکہ انہوں نے افغان عوام پہ نئے عذاب نازل کر دیئے متعصف افسروں اور جوانوں سے کئی جنگی جرائم سرزد ہوئے یوں مغربی استعمار کا خوفناک چہرہ بھی سامنے آ گیا لیکن دنیا مغرب میں ڈاکٹر سمنتھا جنرل کیمپل اور جنرل پال بریٹن جیسے منصف مزاج مرت و زن بھی موجود ہیں جب انہیں اپنے ہی فوجیوں کے جرائم کا پتا چلا تو وہ خاموش نہیں رہے ان کو تشت عزبام کر دیا ایسے ہی انسانوں کے دم قدم سے دنیا میں انصاف اور عدل نیکی اور سچائی کی شما روشن رہی ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد